ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے انٹرسٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری کے بہت ساری غلط فہمیاں پائے جاتی ہیں لوگوں میں مریضوں میں عام کمیونٹی میں یہ ہر آپ کو گلی محلے میں ہڈی جوڑ مل جاتے ہیں پہلوان مل جاتے ہیں جی مورے ہم سیدھے کر رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا کیا تو پہلی بات تو یہ ہے ان لوگوں سے بچنا ہے آپ نے پراپر آتھرائزڈ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی لیسنسڈ ڈاکٹر کے پاس آرٹھوپیڈک فیزیشن یا سرجن کے پاس آپ کو کنسارٹ کرنا چاہیے جب اس طرح کے مسائل آپ کو آ جائیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لو بیک پین کمر کے نیچے والے حصے میں نیچے والے دھار میں آپ کو جب دھارد ہوتی ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرنی چاہیے ناظرین اگر اس بیماری کو ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں اس کی وجوہات کو اس کی ٹریٹمنٹ میتھڈز کو اس کے سرجیکل میتھڈز اس کے دوسرے ورزشیں وغیرہ تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا یہ ایک ویڈیو میں کور ہونے والا نہیں ہے میں مختصر آپ کو چند وہ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جس پہ آپ عمل کر کے آپ بچ سکتے ہیں ان بیماریوں سے اگر ان بیماریوں میں آپ مبتلا ہیں تو کم از کم درد کے شدت کو کم کر سکتے ہیں اور کافی حد تک ریلیف مل سکتا ہے آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی کامان غلطیاں بنیادی غلطیاں جو ہم گھروں میں کرتے ہیں جو ہم آفس میں بیٹھ کے کرتے ہیں جو ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ہم نے وہ کیسے ٹھیک کرنی ہے تاکہ آپ اس دارد میں جو مبتلا ہے اس سے نکل آئیں اور عام ایک شہری کی طرح زندگی بسر کریں تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ آج سیلیکٹ کرنے کی وجوہات یہ تھیں کہ کل ہی میرے پاس تین پیشنٹ آئے لو بیک پین کے اور جب میں نے ان سے ہسٹری لی تو ان کا جو کام کرنے کا سٹائل تھا وہ بھی بالکل ان کی بیماری کے اپوزیٹ تھا اور وہ جو ان کی آدات تھیں جو ان کی ہیبٹس تھیں لائف سٹائل تھا وہ بھی بالکل مخالف تھا بیماری کے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس بیماری میں ہوں اور مجھے کیا احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے اور آنفارچنٹلی ان کو گائیڈ بھی نہیں کیا گیا ان کی کانسلنگ بھی نہیں کی گئی کہ آپ کس بیماری میں ہیں ابھی پٹھوں کا کھچا ہوا ہے تو یہ مہروں کا مسئلہ ہو سکتا ہے ڈسک بال جو ہو سکتی ہے آپ کی تو آپ معذوری کی طرف بھی جا سکتے ہیں نیچے والا دھاڑاپ کا معذور بھی ہو سکتا ہے یہ چیزیں مریضوں کو بتانی چاہیے سمجھانی چاہیے ناظرین میں کوشش کرتا ہوتا ہوں اپنی کلینک پہ بیٹھے ہوئے یا ویسے ہی کہیں ڈسکیشن ہو جائے تو میری کوشش ہوتی ہے مریض کو ایک بچہ سمجھ کے ڈیل کریں آپ مریض کو مریض نہ سمجھیں مریض کو اگر وہ اسی سال کا بھی ہے تو بچہ سمجھ کے ڈیل کریں اگر وہ چالیس سال کا بھی ہے تو ایک بچہ سمجھ کے ڈیل کریں بچہ بھی ہے تو ویسے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں اس کے آؤٹکامز کیا ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے چانسز ہیں تو آپ جب تک اس کو پکچر واضح نہیں کریں گے کلیئر نہیں کریں گے وہ نہیں سمجھ پائے گا ایک بیک ایک کا پیشنٹ ہے مہرون کا مریض ہے ڈسک بلج ہوئی ہوئی ہے وہ مرسیکل پہ رکشوں پہ سفر کیے جا رہا ہے وہ وزن اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے اس بیچارے کو نہیں پتا کہ میں کون سی بیماری میں مبتلا ہوں مجھے کیا کام کرنا اس کا لائف سٹائل جو موڈ ہے وہ چینج کر لے گا اس کو سمجھائیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ یہ کر لیں تاکہ آپ بچ سکیں کافی لوگ معذور ہو جاتے ہیں کافی لوگ کامپلیکیشنز میں چلے جاتے ہیں ہماری کانسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نہ سمجھانے کی وجہ سے ہم فیس لے کے دوائی لے کے پرچی پکڑا دیتے ہیں اور پیشنٹ چلا جاتا ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے پیشنٹ کو بٹھائیں پراپر ٹائم دیں اور پیشنٹ کو سمجھائیں اور مریضوں سے خاص طور پر میں مخاطب ہوں کہ آپ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ ان سے اے ٹو زی اپنی بیماری کے بارے میں بھی معلومات لیں احتیاطی تدابیر بھی پوچھیں ان سے اور جو ڈائٹ پلین ہے آپ کا ہیزائی چارٹ ہے جو آپ کو کھانے پینے کی تبدیلیاں کرنی ہیں وہ بھی پوچھیں مریض ڈاکٹر کے سامنے کچھ نہیں بولتا کچھ نہیں پوچھتا اور باہر جا کے پھر لمبی چوڑی تقریر کار رہا ہوتا ہے مجھے تو اس نے بتایا کچھ نفیس لے لیے نہیں بھئی آپ کا مقصد ہے آپ کی بیماری ہے آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ مجھے کیا بیماری ہے اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے لائف سٹائل میں کیا چینجز آنی چاہیے میری ڈائٹ پلین کیا ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں پوچھیں اور خاص طور پر جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنی پریویس میڈیکل ہسٹری ضرور بتایا کریں کہ میرے ساتھ یہیے کمپلیکیشنز بھی چالے ہیں میں ڈائیبیٹک بھی ہوں میں ہیپرٹینسیف بھی ہوں میں نے پتے کا پریشن بھی کروایا ہوا ہے تو میں جگر کا مریض بھی ہوں میں فلاں مطلب کہ آپ پریویس ہسٹری بتائیں گے تو کافی ساری جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ کانٹر انڈیکیشنز میں آتی ہیں کافی ساری بیماریوں میں ملیریہ ہے اپی لیپسی ہے تو کافی ساری جو ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو نہیں دینی ہوتی اپی لیپٹک پیشنٹ ہے اور اس کو آپ انٹی ملیریل کوئی اس طرح کی دے رہی ہیں وہ بوسٹ کر دیتا ہے اس کے جو دورے کا پرییڈ ہوتا ہے تو اس طرح آپ جب تک آپ پرابر بتائیں گے نہیں تو یہ چھوٹی موٹی کامپلیکیشنز پھر چلتی رہتی ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ویری سوری یہ چیزیں بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں تو اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا ٹاپک اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے تاکہ ہم بیک پین سے بچ سکیں کمر کے درد سے بچ سکیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وزن نہیں اٹھانا پٹھوں میں کھچاؤ ہے یا مہرے تھوڑے سے سلپ ہوئے ہوئے ہیں ڈس سلپ ہوئی ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ نے وزن بلکل نہیں اٹھانا مہرے دبے ہوئے ہیں پہلے سے آپ کی جو ناروز گزر رہی ہیں وہ ایمپینڈ ہوئی ہوئی ہیں دبی ہوئی ہیں نم نس آ رہی ہے کینیاں چال رہی ہیں سوئیاں چوب رہی ہیں تو آپ نے وزن نہیں اٹھانا ورنہ یہ کیفیت بڑھ جائے گی اور کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کا آفس ورک ہے آپ بیٹھے ہیں آپ نے بیس منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ اپنی چیئر پہ نہیں بیٹھنا بیس منٹ بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں ہم ورک کر رہے ہیں ورک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اٹھ کے کوئی دو منٹ کے لیے چلیں واغ کریں واغ کر کے دوبارہ آ کے اپنی پوزیشن سنبھال لیں سٹیفنس کم ہو جائے گی اس سے دوسری بات یہ ہے آپ اگر لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ایسے آپ کا سر ہو اور کام کری جائیں یہ پوزیشن آپ کی یہ ہونی چاہیے یہ دیکھیں جو کاروز ہیں آپ کے سپائن کے وہ مینٹین ہونی چاہیے یہ پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے اس طرح اور اگر آپ کو نیک پین ہوتی ہے یا آپ کے ہاتھوں میں کیڑیاں چلتی ہیں سویاں چکتی ہیں سو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو نیک کولر استعمال کرنا چاہیے آپ کی جو سروائیکل ورٹیبرا ہیں وہ ٹریکشن میں رہیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوگی کمپلکیشن نہیں ہوگی اور آپ کا پوزیشن بھی مینٹین رہے گا اس کے بعد آپ نے جو نارمل ٹیلٹ ہوتا ہے وہ نہیں یوز کرنا سیٹ والا کموڈ استعمال کرنا ہے تاکہ کسی بھی کمپلکیشن سے آپ بچ سکیں پین ایگریویٹ نہ ہو درد زیادہ نہ شدت پکڑے اور محروم کا آپ کا مسئلہ نہ ہو پھر آپ نے سیڑیاں نہیں چڑھنی اس صورتحال میں سیڑیوں سے آوائیڈ کریں یوریک ایسڈ اپنا کنٹرول میں رکھیں سیڑیوں سے آوائیڈ اس لیے کہ آپ اگر سلپ ہو گئے تو یہ مسئلہ آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا ویٹ نہیں اٹھانا آپ نے اور اپنے آپ کو آپ نے ٹرن پوزیشن میں جھکانا نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے سیدھا جھکنا اس طرح نہیں کوئی ٹرن لیا ہوا ہے آپ پھر جھکیں کوئی چیز اٹھانے کے لیے یہ بلکل نہیں کرنا یہ ڈسک آپ کی بلکل سلپ ہو سکتی ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے ویسے بھی جھک کے آپ نے کوئی چیز نہیں اٹھانی سیدھا بیٹھیں بیٹھ کے چیز اٹھائیں اور سیدھا ہی اٹھیں یہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے تو اور آپ نے کراس لیگ کر کے نہیں بیٹھنا پالتی پوزیشن جسے کہتے ہیں اس میں آپ نے نہیں بیٹھنا آپ نے ٹائٹ جینز نہیں پہننی بیلٹ کو ٹائٹ نہیں کرنا آپ کی جو نرز ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں سپلائی نیچے باندھ ہو جاتی ہے کافی آپ نے دیکھا ہوگا اور لوگ بیٹھے ہیں ٹانگیں سو گئی ہیں نمنس آ گئی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے اور جب ٹراؤزر آپ کی ٹانگ ہوگی تو اور لو ویسٹ ٹراؤزر یا لو ویسٹ جینز آپ نے نہیں پہننی کیونکہ آپ کی جو ہپ بون ہے اس سے آپ نے اوپر سپیریئر الیک سپائن اس سے اوپر آپ نے جینز آپ نے انڈ ہونا چاہیے بیلٹ وہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہپ بون ہے آپ کی وہ نیچے نہ آنے دے یہاں تک جب آپ کی لو ویسٹ ہوگی تو آپ ہپ بون سے نیچے درمیان میں آپ بیلٹ لگائیں گے جب بیلٹ لگائیں گے وہاں پہ تو آپ کی جو ٹلٹنگ ہے بون کی ٹلٹنگ ہے چلتے ہوئے ایک تو وہ ڈسٹارب ہوگی آپ کی گیٹ ڈسٹارب ہوگی دوسرا آپ کی جو نرز ہیں وہ دھنس جائیں گی پریشر آ جائے گا ان پہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ویلٹ جو ہے اپنا پاس جو ہے وہ بیک پاکٹ میں آپ نے نہیں رکھنا اگر رکھتے ہیں کہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر چھتے نرز جو گزر رہی ہوتی ہے وہ کمپریس ہو جاتی ہے اور آپ کا درد اگری ویٹ کر جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے نمنس زیادہ ہو جاتی ہے سو جاتی ہیں ٹانگیں یہ آپ نے کامن غلطی ہیں یہ آپ نے بلکل نہیں کرنی اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے شوز کی سیلیکشن میں بھی احتیاط کرنی ہے جیسے جینز آپ کی لو ویسٹ نہیں ہونی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے اس سے ایک تو آپ کا گیٹ آپ کی ڈسٹارب ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو نرز ہیں وہ آپ کی کمپریس ہوتی ہیں اور سٹریس ہوتا ہے اس سے دماغ کو سٹریس ملتا ہے سر میں درد شروع ہوتا ہے بعض اوقات بی پی آپ کا بڑھ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وجہ کیا تھی وجہ ایک جوتا تھی وجہ آپ کی جینز تھی ٹائٹ تھی آپ کے کاف مسل جو ہیں پنڈلیاں جو ہیں وہ کھچاؤ میں ہوتی ہیں پمپنگ ایکشن جو ہوتا ہے ان کا وہ پراپر نہیں ہو رہا ہوتا تو اس وجہ سے ایڈیما بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات پاؤں میں پانی جمع ہوا ہوتا ہے سویلنگ ہو جاتی ہے ٹائولنگ کے دوران خاص طور پر دیکھا گیا ہے تو یہ آپ نے نہیں کرنی یہ چیزیں آپ نے بلکل نہیں کرنی اور جو شوز ہیں خواتین پوچھتی ہیں کہ بڑے ہیل والے شوز ہم پہن سکتی ہیں کبھی کبر پہن لینا کوئی اس میں مزاکہ نہیں ہے لیکن ریگولر آپ نے استعمال نہیں کرنے لمبی ہیل والے شوز بلکل نہیں کرنے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہپ بون کی ہے وہ ٹیلٹنگ ڈسٹارب ہو جاتی ہے انٹیریئر ٹیلٹ ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کی گیٹ میں تبدیلی آ جاتی ہے پھر آپ کی ناروز جو ہیں وہ ڈسٹارب ہو جاتی ہیں کیونکہ جب ٹیلٹنگ ہوتی ہے تو آپ کی بیکپن ایل فور ایل فائیو اور ایس ون جو یہ مہرے ہیں ان میں سے جو نکل رہی ہیں آپ کی ناروز نکل رہی ہیں خاص طور پر شیٹک ناروز وہ کمپریشن میں آ جاتی ہے اور آپ کو دارد ہمیشہ کل رہا تھا بیک سے دارد نکلتا ہے پیچھلی سائیڈ پر ٹانگ پوری میں دارد آتا ہے جس کو ہم شیٹکا کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے تو کبھی کبھی پہن لینا پارٹی میں فنکشن میں وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو ریگولر نہ کریں آپ روٹین میں یہ نہ پہن روٹین میں آپ کو جوتے کی سیلیکشن بھی کمفرٹیبل ہونی چاہیے سول اس کا نرم ہونا چاہیے اور سول اس کا ہیل جو ہے اس کی وہ بڑی نہیں ہونی چاہیے فلیٹ ہونی چاہیے گھر میں تاکہ آپ کا پوسٹر ٹھیک رہے تاکہ آپ کی بون کی جو ٹلٹنگ ہے آپ کی موومنٹ میں وہ آسان رہے اور آپ کی ناروز کی جو کمپریشن ہے وہ نہ ہو اور بیلٹ بھی آپ نے ٹائٹ نہیں باننا وہ بھی آپ کو بتایا ہے جھوک کے کوئی چیز نہیں اٹھانی اور اس میں اگر آپ کو پہلے درد ہوا ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو کوئی بیلٹ ریکمنڈ کیا ہوا ہے کمر پہ باندھنے والا وہ آپ نے لازمی باندھنا ہے کیونکہ وہ آپ کی پیچھے موہروں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی باندھنا ہے موٹ سائیکل پہ سفرہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ جھٹکے لگتے ہیں وہ روڈ آن ایون ہوتے ہیں تو اس میں بھی موہروں کا پرابلم زیادہ ہو جاتا ہے کھچاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں سٹریس آجاتا ہے رکشہ موٹ سائیکل ان چیزوں پہ کمفرٹیبل جرنی آپ نے کرنی ہے اور زیادہ دیر تک آپ نے سفر میں نہیں رہنا تھوڑا تھوڑا سفر کرنا ہے ریست کرنا ہے درمیان میں ایک کامن چیز دیکھی گئے یہ ناظرین جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مریض ہمیں ہسٹری دیتے ہیں جی صبح صبح ہم اٹھے ہیں بیڈ سے تو پیسٹ کرنے گئے ہیں تھوڑا سام جھکے ہیں پیسٹ کرنے کے لیے تو سیدھا نہیں ہوا گیا ہم سے دوبارہ ایک دارد نکلی ہے اور وہیں سٹیفنس ہو گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے جب ہم دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں چال رہے ہوتے ہیں ہمارے جو بونز ہیں ہماری جو ورٹی براہ ہیں ہمارے جو مہرے ہیں یہ ایک دوسرے پر ایسے رکھے ہیں ان کے درمیان میں عام طور پر عام لینگویج جسے ہم تھیلی کہتے ہیں جسے ہم ڈسک کہتے ہیں تو وہ رکھی ہوتی ہے کیونکہ سارا دن ہمارے مہروں پر ہمارا وزن ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی نارمل پوزیشن میں رہتی ہے اس کی جتنی سپیس ہے جب ہم رات کو سو جاتے ہیں بیڈ پر میٹرس پر تو یہ مہرے ویڈ فری ہو جاتے ہیں مہرے ہمارے ویڈ فری ہو جاتے ہیں اور ان میں لیکویڈ پانی وغیرہ اور ان میں جو میٹیریل ہوتا ہے سوفٹ نیس وہ بڑھ جاتی ہے یہ تھوڑے سے پھول جاتے ہیں اپنی نارمل سے پھولے ہوتے ہیں تو جو ہی ہم اٹھتے ہیں کوشش کیا کریں یہ جو پھولے ہوئے ہیں کوشش کیا کریں دو منٹ اٹھنے کے بعد واک کر لیا کریں تاکہ وہ کمپریشن ان پہ آئے اور وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں چلے جائیں ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اٹھتے ہی فوراں بات میں چلے گیا پیسٹ کر لی یا جھوک گئے جھوکے ہیں جو ہی پانی موں پہ ڈالنے کے لیے تو دھونے کے لیے موں دھونے کے لیے تو اس وقت دسک سلپ بھی ہو سکتی ہے اور وہ تھوڑی سی ہرنییشن کی طرف چلی جاتی ہے کمپریشن آ جاتی ہے جو اس کے اینولر رنگ ہوتے ہیں وہ ان میں ٹارشن آ جاتا ہے تو وہیں پہ درد شروع ہو جاتی ہے اور سٹیفنس ہو جاتی ہے یہ پیشنٹ ہمیں آ کے بتاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے صبح اٹھتے ہی فوری طور پہ آپ دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے آ کریں یا واک کر لیا کریں اس کے بعد جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کیا کریں اور اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ میٹریس آپ کا نرم نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ دھانس جائیں نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے آرثو میٹریس لے لیں تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے نہیں تو ہارڈ والا لیں نرم نہ ہو اور کمر کے جو دارد کے مریض ہیں ان کو تو خاص طور پر نرم بستر پر نہیں سونا چاہیے اور سیڑھیاں بھی نہ چلیں جھکنا نہیں ہے آپ نے یہ ناظرین کچھ کامن سی پریکاشنز ہیں احتیاطی تدابیر ہیں جن پہ ہم عمل کر کے کمر کے دارد سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا ٹاپک اجازت دیجئے اللہ حافظ